بسم اللہ الرحمن الرحیم شرح بی صدری ویسر لی امری وحلن عقدتن باللسانی یفقہو قولی سیرت نہ ہو تو عارض و رخصار سب غلط سیرت نہ ہو تو عارض و رخصار سب غلط خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا گیا حاضرین مجلس اخوہ بگرامی اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوقات میں سے سب سے خوبصورت اور حسین انسان کو بنایا اور اس کے اشرف ہونے کا اعلان بھی کیا گیا اشرف ہونے کی وجہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علم ہے اور عقل ہے مگر سچ یہ ہے کہ علم اور عقل شیطان کے پاس بھی بافر تھے اشرف ہونے کا جو محکوم سمجھ آنے والا نکتہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان میں کمی بیشی اللہ نے رکھی ہے اسے نسیان بھی ہوتا ہے بھول بھی ہوتی ہے اونچ نیچ بھی ہوتی ہے پاپ اور لگزش کا امکان بھی لیکن اشرف اس لیے ہے کہ یہ اپنے مالک کے سامنے غلطی کر کے اکڑتا نہیں جو اکڑ جائے شکل میں بھلے انسان ہو وہ انسان نہیں شیطان ہے کیونکہ اکڑا وہی تھا اور غلطی ہو جائے پھر کہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَا كُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کوئی ہیل و حجت نہیں کوئی بہانہ نہیں کوئی عذر نہیں بگر نہ سیدنا آدم اور سیدہ حویٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ اللہ ہماری غلطی نہیں ہے ہم یہاں نئے تھے شیطان نے ہمیں بہکایا ہے اس نے کہا ہے تو چپ کر کے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اس جہان میں آٹھ عرب کی آبادی ہے انسان بستے مگر پوری دنیا اس وقت غیر مستحکم ہے عدم استحکام کے ہزاروں اسواد ہیں مگر جس سے بھی پوچھیں کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ غلطی میری ہے سبھی غلطیاں دوسروں کی نکالتے ہیں اور یہی حالت اس وقت وطن عزیز کی ہے اللہ تعالی ہماری حالت پر رحم کریں جب تک ہم اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کریں گے اور پیغمبر سے یہ سیرت نہیں سیکھیں گے ہمارے محبوب نے مجھے نہیں لگتا کبھی کہ غلطی کی ہوگی لیکن یہ دن میں سو سے زیادہ مرتبہ جو استغفار چلتی تھی یہ آجزی کی ایک عالی مثال ہے تو اپنے گریبان میں جھاکنا اپنی کمی بیشی دیکھنا اور پھر آگے بڑھنا یہ انسان کو بناتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ میری بائیک ہے بڑی اچھی ہے دنیا کی نظر میں لیکن مجھے علم ہے کہ اس کی بریک کام نہیں کرتی جب میں اس کمی کو جانتا ہوں تو مکینک تک لے کے جاتا ہوں پھر اس کے لیدر ڈلتے ہیں یا ڈسک بریک ہے جو بھی چیز اس میں کمی ہے میں پوری کرتا ہوں میرے جانور میں کوئی کمی ہے میں اس کی بھی کوشش کرتا ہوں کہ کمی پوری ہو جائے قربانی کا خریدہ ہوا بکرہ تلک میں دیکھتا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی اپنے نفس میں نہیں جھاکا میرے پیمبر کی سیرت میں دو چیزیں بڑی نمائے ہیں پہلے نمبر پہ رب سے تعلق سر سے لے کے پاؤں تلک میرے محبوب کا اللہ سے بڑا گہرہ تعلق تھا ہمارے بچے ماشاءاللہ دنیاوی تعلیم میں بہت آگے ہیں نمبر اس وقت نائنٹی نائن پوائنٹ سے بھی اوپر پلس جا رہے ہوتے ہیں سائنس میں دیکھ لیں میت میں دیکھ لیں ٹکنالوجی میں دیکھ لیں ریاضی میں دیکھ لیں فیزکس میں بائیو میں کیمسٹری میں جتنے بھی سمجیکٹ اس وقت چل رہے ہیں ہمارے بچے بڑے ذہین ترین ماشاء تعلیم نے کبھی اتنا سکالرشپ نہیں دیا تھا نہ لیا تھا اتنا انسانی باڈی کو پڑھ کے میڈیکل سائنس میں جا کے ہمارے ڈاکٹرز تلک اپنے آپ کو نہیں پڑھ سکے تو پھر پیغمبر کی سیرت سے لاعلمی کا نتیجہ ہے اگر یہ جانتے ہوتے تو وہ علم ساتھ مل کے اس جہان میں کمال پیدا کرتے آپ اور میں ماشاءاللہ قرآن کے ساتھ اپنی اپنی ہمت اور بسات کے مطابق قیام کر رہے ہیں اللہ ہم سب سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور اکثر کی اوپر سے یہ باتیں گزر رہی ہوتی ہیں اوپر اوپر اگر ہم جانتے ہوتے اور جان کے پڑھ رہے ہوتے اور یہ باتیں کر رہے ہوتے تو پھر ان میں ایک لذت ہوتی ایک آشنائی ہوتی مناجات کا ایک مذہب مجھے دو حوالوں سے آج بات کرنی ہے کہ ہمارے اندر رب نے کتنی صلاحیتیں پیدا کی ہیں اور ہم اس سے کتنے پورے ہیں مثال لیجئے ہمارے دیہاتوں میں اب تو سولر پینل ہے کئی جگہوں پہ ابھی بھی چھے سو اسی پاور کا فی اٹ ٹریکٹر چل رہا ہوتا ہے اور پانی نکالنے کے لیے جو پاور چاہیے ہوتی ہے بورن سے وہ زیادہ سے زیادہ بارہ پاور کا پیٹر انجن اگر وہاں لگا ہو تو اتنا ہی پانی نکلتا ہے اب چھے سو اسی پاوریں ہیں ان میں سے بارہ نکالیں تو یہ چھے سو اڑھ سٹھ پاوریں بیکار میں جل رہی ہوتی ہیں زائے جا رہی ہیں اور ہم کام لے رہے ہیں صرف بارہ پاور کا اللہ نے میرے اور آپ کے اندر کتنی خوبیاں رکھی ہیں کتنی پاوریں ہیں کتنی طاقتیں ہیں کتنی گنتیاں ہیں اور کتنی انگنت ہیں مگر اس سے ہم کام کتنا لے رہے ہیں جب تک خود کو نہیں سمجھیں گے نہ توحید سمجھانی نہ سیرت سمجھانی میرے محبوب چوبیس گھنٹے میں جتنی دیر جاگتے رہے ہیں تب بھی اللہ سے پیار اور تعلق ہے یہ سیرت ہے آپ سوئے ہیں تو پھر بھی اللہ سے ایک تعلق ہے آنکھ اچانت کھلی ہے تو اللہ سے تعلق ہے اگر میں یہ شروع کر دوں تو میرے خیال میں مجھے آدھا کونہ گھنٹہ صرف یہی حوالے دیتے گزر جائے کہ محبوب جاگنے سے لے کے سونے سونے سے لے کے جاگنے طلق کوئی پل ایسا نہیں جو رب سے جڑا ہوا نہیں وجہ کیا تھی اور ہمارے اندر کمی کا میں بڑے اختصار سے انسان کی سائنس کی جو آج کی معلومات ہیں جو چودہ سو سال پہلے محمد رسول جسے آج سائنس نے اپنے انداز میں دیکھ کے مانا اس میں ہم نے کتنا حصہ ڈالا ہے صرف آپ اپنے آپ کو دیکھ میں خود کو دیکھتا ہوں ہمارا سر نہیں چھکتا بہت کم چھکتا ہے آٹھ عرب لوگوں میں چھ عرب لوگ تو انکار کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم نے جھکانا ہی نہیں دو عرب نے کلمہ پڑا ان میں سے کتنے جھکاتے ہیں یہ ایک الگ میٹر ہے تیرے میرے رب نے آج کے غیر مستقم پاکستان میں ہم یہ کہتے ہیں کہ غربت کے علاوہ ملائی کیا ہے رسوائی کے علاوہ کیا ملائی یہ رہنے کے قابل جگہ ہی نہیں کہاں پیدا کر دئیے گئے تو جواب سنیئے آپ کے محبوب شکوے نہیں کرتے تھے مکہ تھا یا مدینہ تھا شکر تھے حالات مشکل ترین تھے گار حیرہ میں تھے یا گار سور میں تھے طریقے ہجرت پہ تھے یا مدینہ کی اس منڈی میں تھے جہاں جیسے بھی حالات میں بدر کی زمین پہ بھی سجدہ شکر تھے میرے اور آپ کے اس سر کی کھوپڑی میں نو جوان ڈیڑھ کلو تین پونڈ کے وزن کا دماغ لے کے پھرتا ہے اگر اتنا ہیلمٹ سر پہ رکھ دیا جائے تو ہم سارا دن نہ اٹھا سکیں کون ہے کہ جس نے یہاں بھی ہوا ڈالی ہڈی میں یہاں بھی ہوا بھری اس جگہ ہوا رکھی یہ کھوکلی کر کے اس میں ہوا رکھی پھر دماغ کو پانی میں ترہ کی دی تا کہ ہمیں اس کا وزن فیل ہی نہ ہو کسی کو فیل ہو رہا ہے کہ میرے گردن کے اوپر سر کا وزن یہ اللہ ہے اور اس کے اندر جو بھیجا رکھا ہے ایک خرب خلیہ ڈالا ہے میرے اللہ نے ماں کے پیٹ کے اندر پیدا ہونے سے پیدا ایک خرب گنتی کرنی بڑی بول دینا موہ سے بڑا آسان ہے ایک خرب خلیہ ڈال کے تیرے رب نے پھر دین کا مکلف ٹھہرایا ہے اور یہ بھی جب تک پختہ نہیں ہو جاتا جوان نہیں ہو جاتا تیرے میرے اوپر اللہ نے اپنی کوئی عبادت کی تکلیف نہیں ڈالی سوچی اور یہ ایک خرب خلیہ اس کو دس ہزار سے ضرب دیجئے گا آپ کے پاس کلکولیٹر ہے موبیلوں مرضی آپ نے مہنگا خریدہ ہو تیرے رب نے کتنی عقل اور دانائی سے نوازا ہے لائٹ تھی کمرے میں بیٹھے تھے اچانک اندر بھیڑ داخل یہ ڈیمو بھونڈ یہ بھونڈی اندر آئی ہے بچھو آیا ہے یا سام آگیا اچانک لائٹ چلی گئی یہ ایک خرب خلیہ اور تھلی مچ جائے گی کہ کرنا کیا ہے بھاگنا ہے لائٹ جلانی ہے موبائل آن کرنا ہے چیخ مار نہیں ہے کسی کو بھولانا ہے کیا کرنا ہے جس رب نے تجھے اتنی نعمتوں سے نواز ہے تجھے پتہ نہیں کہ کمر میں کیا ہونا ہے کبھی اس کے لئے بھی اتنی فکر پیدا ہوئی جتنی کمرے میں ایک بھر داخل ہو جائے اس دماغ میں ہر چیز کو ہم نے جگہ دے رکھی ہے نئی جگہ تو جس رب نے یہ دماغ دیا ہے ایک خرب خلیہ دیا ہے اسی رب کے لئے اس میں جگہ نہیں چیک کر لیں میرے دماغ میں دنیا کی سارے کتاب میں اس وقت فیڈ ہے سارے علوم فیڈ ہے میں یہ پڑھ رہا ہوں میں وہ پڑھ رہا ہوں مجھے منڈی کا پتہ ہے مجھے ہر چیز کی فکر ہے ڈیٹا ہے میرے پاس تیس لاکھ گھنٹے کی ویڈیو سما سکتی لیکن کیا مجال کہ میرے اس دماغ میں قرآن مجید پورا ہو بہانے کیا ہیں یارے بچے آدھا کام میں میری تھی ہون عمر نہیں آپ ایمان سے بتائیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نو کے جب والد آئے تھی تو عمر کتنی تھی اسلام جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالی نو کی عمر کتنی اپنے دماغ میں قرآن کو جگہ دی کیونکہ پیغمبر کی سیرت میں پل بپل قرآن تھا اس لئے ان سے ہمیں جب ملا تو ہر سند کے ساتھ ہر راوی کے ساتھ کہیں آیتیں مل رہی ہیں کہیں سورتیں مل رہی ہیں کہیں کوئی پیام مل رہا ہے تو اگر سیرت کو واقعہ سن کے عمل کرنا ہے تو دماغ میں قرآن کو اور رحمان کو جگہ دیجئے اور خود سے سوال کیجئے کہ چوبیس گھنٹوں میں جس نے مجھے ٹائم دیا ہے میرے دماغ نے اس کو کتنا ٹائم دیا مسئلے سارے سیدھے ہو جائیں دوسری چیز اس وقت سائنس تسلیم کر کے بیٹھی ہے میں کوئی نئی گنتی نہیں بتا رہا کتابوں میں موجود ہے نیٹ پہ دیکھیں جا کے تلاش کریں مل جائے گی ان دو آنکھوں کے پیچھے جن کا ایک چھوٹا سا لیزر ٹریٹمنٹ کروانی ہو تو لاکھوں کا کیس ہے جس کی ایک پلک نیچے گر جائے اس کو اٹھانے کے لیے ایک لاکھ کے لگ بھگ جا کے انجیکشن لگتا ہے گرنٹی پھر بھی کوئی نہیں دن میں کتنی مرتبہ جھپکتا ہے رات میں اور دن میں اس کے پیچھے بتیس کروڑ راڈ اڈ کونز رنگ دیکھنے کے لیے ساری کائنات کے رنگ نظر آتے ہیں توحید کا سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغ اگر نظر نہیں آیا تو مسئلہ سیرت کا نہیں سیرت موجود ہے پل با پل رب کے رنگ دیکھ رہی ہے توحید کے رنگ غالب ہیں ساری زندگی میرے محبوب کی نظروں میں کل کائنات کیا اللہ نے جنت بھی دکھا دی تھی واپس آکر کے بھی میرے محبوب نے اپنی نظروں میں وہ رنگ نہیں جمع آیا ایک بندہ یورپ چھو آوے نا صرف ایک مہینہ رہا وزٹ وزے پہ دو چار دن دبائی بھی رہے سعودیہ ہو کے آجائے تو فیصل آباد کی یکتہ مار کیٹ اچھی نہیں لگتی یہ شکو پورا روڈ اپرا اپرا لگنے لگتا ہے سب پرائے پرائے اور بے ہنگم میرے محبوب میراج سے ہو کے لوٹے اس را سے آئے ایک دن بھی آ کر کہ یہ نہیں بلکہ صحابہ نے کہا محبوب آپ کے لئے نرم سب بستر نہ بنا دیں تو جواب یہ دیا تھا کہ میں جو آج کے بعد آ کر کہ سیٹ اپ ہی چینج کر لی ایسے نہیں ہوا وہی چٹائی تھی وہی جگہ تھی نظر کے اندر سونے چاندی کی ویلیو نہیں تھی اور جب اس دنیا سے گئے ہیں تو گھر کے اندر نظر آخرت پہ تھی اس سے پہلی جمعہ رات میں میرے محبوب نے کیا انسانیت کا کوئی رنگ نہیں آگے چلی یہ ایک ناک ہے نا ہم کہتے ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے والے پچاس لاکھ اللہ تعالیٰ نے خوشبو کو محسوس کرنے والے سینسر دی ہیں پچاس لاکھ اور یہ جو آگے موہ ہے اس زبان پہ دنیا میں رب نے چار چیست بنائے میٹھا ہے ترش ہے نمکین ہے اور کڑوا ہے کڑوا جیسے کریلا ترش جیسے لیمن اور میٹھا یہ گوڑ شکر اور نمکین نمک کی شکل میں پانچوں ٹیسٹ ہم نے خود ڈیولپ کیا مثالوں کے ساتھ ان پانچوں کو محسوس کرنے کے لیے آٹھ ہزار سے لے کے اٹھارہ ہزار بڑ زماری زبان کے اوپر لیکن سارے مزے محسوس کیے کبھی اللہ سے تعلق کا بھی مزہ آیا اور یہ ناک اگر بند ہو نزلہ لگا ہوا ہو تو کھانے کا ٹیسٹ نہیں آتا یہ اٹھارہ ہزار سے پچاس لاکھ ان کا آپس میں کمبینیشن جوڑ کے رب نے بتایا کہ نمک زیادہ ہے یا کم ہے یہ مرچ ہے یہ کڑوا ہے یہ میٹھا ہے یہ لینا ہے یہ تھوکنا ہے سب چیزوں کا پتہ چل گیا نئی زبان پہ مزہ آیا تو کبھی حق اور حقیقت اور توحید کے بیان کئی مزہ نہیں آیا یہ پتہ ہے کہ کلفہ کہاں مزے کا ملتا چائے کہاں اچھی ہے کعبہ کہاں بہتر ملتا ہے اور کن کا پیزا اچھا ہے لیکن یہ علم نہیں ہے کہ اللہ سے تعلق اور صیرت اور اصول قواعد زوابط منع کردہ چیزیں احکام کس جگہ پہ جو ہے وہ سب سے خمصورت انسانیت کا دائرہ کار ملتا پوچھ کے دیکھ لیں پتہ ہی نہیں صورت بلکہ ہماری تو حالت ہی ہوتی ہے پہلی رکعت میں جو صورت پڑی ہوتی ہے اس کا بھی پتہ نہیں ہوتا اس کا بھی علم نہیں ہوتا تو تھوڑا اپنے آپ کو ان نعمتوں سے جوڑ کے دیکھیں کہ یہ مفت میں ملی ہیں یہ چھکموں کے لئے نہیں کانوں کی سماعت میں دنیا کا اس سے بہترین سانڈ سسٹم کوئی نہیں گلے کے اندر جو رب نے تیری تاریں چھیڑنی اس سے عظیم تر کوئی نہیں یہ علم نشرا لکا صدر تیرے سینے کو میرے سینے کو وسیع کر کے اس میں دل کی جو دھڑکن رکھی ہے ایک منٹ میں دنیا کے ایک سو پچتر جتنا وایا ہے اتنی دفعہ کھون دے کے ایک بلڈ دے کے سپلائی اور روانی دیتا ہے یہ دل اور یاد رہے یہاں رکھیے دو منٹ اس وقت ہم ساری جنگیں لڑ رہے ہیں پاکستان غیر مستاقم ہے پتہ ہے سب سے بڑی جنگ ہے جو ڈیلی ہم لڑتے ہیں ہر پارٹی کا فرد لڑتا ہے امام مقتدی لڑتے ہیں وہ جنگ ہے دل کی اور دماغ کی دل جو ہے یہ جذبات سے چلتا ہے اور دماغ لوجک سے چلتا ہے دلیل منگ دراتا ہے دماغ دل جذبات یہ کہتا ہے لگا دے چلانگ دیکھی جائے گی جو کام دل سے کیا جائے وہ مزے کا ہوتا ہے وہ کوئی رسید نہیں مانگے گا اور جو دماغ سے کیا جائے تب ہی لوگوں نے مسجد میں چندہ دینا ہو نا تو سو روپے کی بھی رسید مانگتے ہیں اور کنجریوں پہ پھینک نہ ہو تو پانچ پانچ ہزار کی دتھیوں کی بھی کوئی رسید نہیں دماغ ڈراتا ہے بچوں پہ خرج کیا تو کیا ہوگا کل کا کیا بنے گا ملک میں کیا بنے گا یہاں میں رہا تو کیا ہوگا کئی اور دماغ سو چوپ مجبو کیونکہ اس کے اوپر حملہ شیطان کا ہوتا ہے اٹیک شیطان کا ہے دل کو رحمان سے جوڑ کے جذبات دیکھ میرے مصطفیٰ کی پوری زندگی دل سے گزری ہے پھر کبھی نہیں دیکھا کہ راستے میں سمندر ہیں یا دریا ہیں یا پہاڑ ہیں یا اونچ نیچ ہیں یا پھر شہادتیں ہیں یا اموات ہیں میں تین سو تیرہ لے کے کھڑاؤں ادھر ہزار کھڑا ہے میں لیکن دل کی دھڑک نے ان پہ کمزہ کسی اور کا ہے اس رب کا شکر کرنے والے بنے یہ تھوڑا سا جواب دے اور تریلیاں آنے لگے اور اس کے بعد بندہ جو ایف ایسی کی طرف بھاگے کارڈیالو جی جا کے پتا چلے کہ جناب ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹھیک یہ دل کی تھڑک نے میرے ہاتھ میں جانا رب کے لئے تھا قرآن ہی سنانا تھا کہا کافی ہے آج جو مقدار میں نے اس گھڑی سے آگے نہیں میں بھی وہی تھا لیکن رب نے کہا ابھی تیرے پاس کچھ مولت ہے چلا جا جب مولت یہ دل کا معاملہ ایسے دے یہ پیٹ لگا ہے کیا ہے پیٹ میں دنیا کی ایسی خودکار مشین ساری زندگی لگے رہے ٹیکنالوجی سے ابھی تک نہیں بنی کی کہ خوش کو ٹکڑا بھی موہ میں ڈالو میدے میں جائے تو اللہ تعالی اس کا ست نکال کے طاقت خون میں ڈال کے پوری باڈی عورت کھائے تو یہ سینے کی ہڈیوں میں ترائم میں آئے گا اور ہڈی نمبر گیارہ بارہ میں پہنچے گا یہاں سٹاک ہوگا اور رب کل جب اس پیٹ سے رکمہ حلال سے بننے والے ستھ کے خلاصے سے تجھے پیدا کیا جائے گا پھر جا کر کے پتا چلے جو نفس سے جو شرم گا سے جو پشاپ کی نالیوں سے رب نے نکال کے تیری حسب نصب کو قائم کرنا ہے تو کہے گا کہ رب نے مجھے دیا ہی کیا ہے پاکستان سوبہ پنجاب فیصلہ باد ساری طرف جو ہے وہ پریشانی اللہ کہتے ہیں نہیں میں نے تجھے جتنا خاص بنایا کسی اور کو نہیں بنایا جا نہیں یقین آتا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانَ مِمَّ قُرْآن کہہ رہا ہے سینس سے پوچھ سینس کہتی ہے کہ باپ کے پانی کی ایک بوند میں تیس لاکھ لوگ موجود تھے جرسوں میں میں نے انتیس لاکھ 99 99 پیچھے کر کے تجھے چنائے اپنے لئے یار سوچو تو صحیح کبھی کہ آپ انٹرویو میں ہوں اور سارے برابر کی تعلیم رکھتے ہوں سب کا برابر کا رائٹ ہو سب کے نمبر آپ کے برابر ہوں پھر کوئی اٹھ کے باس آئے اور کہے کہ سارے پیچھے ہو جا تو آجا جسے چن لیا جائے کہ میں نے تیرے لئے برابر کا رائٹ رکھتے ہوئے میری مرضی ہے میں نے تجھ کو چنا ہے انتیس لاکھ نینانوے ہزار نو سو نینانوے پیچھے کر کے تجھ کو چنا ہے تیرا میرا تعلق ہے خالق مخلوق کا شکر بنتا ہے شکوہ نہیں بنتا کر پائے نہ ہماری نفس نہ ہماری شرمگا نہ ہمارا پیٹ کنٹرول نہ ہمارے ہاتھ لکمہ اور یہاں پہ میں رکھوں گا لوگ تو مسلکوں میں لڑ گئے مجھے دیں کوئی مسلک لے کے آئے بیٹھیں میرے ساتھ دو منٹ آٹھ عرب کی عبادی میں سولہ عرب ہاتھ ہر بندے کے اگر دو دو ہاتھ ہیں تو سولہ عرب ہر ہاتھ میں پانچ انگلیاں سولہ کو پانچ سے ضرب دیں اسی عرب اسی عرب انگلیوں کو تیرے رب نے کسی انگلی کو دوسرے جیسا ہونے ہی نہیں دیا رب نے کوئی انگلی تیری انگلی جیسی نہیں بنائی تو اٹھ کے جس کو مرضی رب جیسا بنائے کوئی پوچھے گا نہیں کبھی سوال پیدا نہیں کیا کبھی من میں نہیں جھنکا کب دیکھے گا اگر آج نہیں دیکھا تو اور جوان نہیں ملے گی تیرے رب کو جو نہیں پسند تو وہ ساری زندگی کرے ایک محبوبہ کو پسند نہ 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 ایک سوٹ ہم وہ دوسری دفعہ نہیں پہنتے بیوی کو پسند نہ نہ ہو تو ہم کہتے ہیں اچھا ٹھیک اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا شوہر کو پسند نہ ہو وہ بیوی نہیں پہنتے بچے کو پسند نہ ہو باہ وہ جوتا لے کے نہیں دیتا بیٹے کو اگر بیگ پسند نہیں ہے وہ نہیں لیتا پیکنگ ہوتی ہے اتنی چیز ہم مہنگ لیتے سمجھ تیرے اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ جو ہماری عورتیں ہیں وہ سیل پیک رہے پردے میں رہے یہ عزاز ہے اللہ کو اچھا لگتا ہے اب ہم نے ذمہ داری لے لی ہے کہ وہ جو چھے عرب اللہ کے مخالف ہیں ہم نے ان کے سٹائل پہ جانا ہے تو پیمبر کی سیرت کا ہے پیٹ تو مانگتا ہے ایٹوانس مور ایک ڈالا اور دو حرام کا مزہ ہی زیادہ ہے لیکن یہ کس نے بتایا کہ ہاتھ کے لمس دیے ہیں چیک کر گرم ہیں قریب کر موں کے پتا چلے ناک بتائے بدبو آر زبان نے کہا میٹھا ہے اوکی ہے دانتو نے چبا ڈالا لیکن اندر پلٹنے سے پہلے یہ سیرت سے پتا چلے گا کہ لکمہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے کھانا ہے یا نہیں کھانا موں میں گئی ہوئی خجور پیغمبر نے اپنے نواسے کے انگلی ڈال کے کیوں نکالی تھی یہ سیکھنا پڑے گا جس دن ہم اپنے وجود میں جان گے اور ان ساری خواہشات کو جو دماغ چلاتا ہے قدم اس کے اوپر اٹھا کے چلتے میرا من کرا ہے میری سوچ میں آگیا میں نے پیزا کھانا میں نے اببو سے کہا اببو نے ڈانڈ دیا اممہ سے بولا اممہ نے ڈانڈ دیا بھائیوں سے کہا انہوں نے بھی کہا میں کسی بہانے باہر نکل کے سکیم میں لڑا کے قدم اٹھا کے کسی جگہ جا کے کوئی اور بہانہ بنا کے کھا کے آؤں گا قدم انہیں ساتھ دیا ہے کل قیامت کے دن رب نے یہ قدم گاڑ کے پوچھنا ہے بول بندے اب جواب دے جوانی کا بھی زندگی کا بھی اور کمانے کا بھی کما کے کہاں لگایا اس کا بھی اور جو پڑا لکھا تھا جانتا تھا اس کے مطابق تیرا جو ہے وہ پریکٹیکل کیا تھا وہ لے کر کیا کیا حساب ہوگا سیرت ہی پہ کچھ کہنا چاہتا ہوں صرف تین چار باتیں پہلی چیز مجھے اس میدان میں آئے ہوئے علم کے میدان میں جب سے میں نے ہوش سنبھال لی مجھے لگ باگی اس وقت دو صدیوں کا موں دیکھ چکا ہوں پچھلی صدی کے آخری تین اشرے اور اس کا بھی تیسر آشرہ لگا ہو ہے جو چیز سمجھ میں آتی ہے کہ میں نے ٹیچرز کو دیکھا ہے پڑھاتے ہوئے پڑھاتے 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 بوڑے ہو گئے فوت ہو گئے اس دنیا سے چلے ہمارے ہاں پڑھتے ہوئے سفید بال آگئے سنتے ہوئے مگر جہاں کل میں تھا میں آج بھی وہیں کھڑا ہوں عمل کی دنیا تھیوری میری بڑی ہے علم میرا بڑا ہے نالج میرا بڑا ہے معرفت میری بڑی ہے لوگ میرے بارے میں بڑی باتیں کوئی لکھتا ہے کہ ولی یہ کامل ہے کوئی کہتا ہے بقیت اسلف ہے کوئی کہتا ہے استاذ اللہ ساتھ جس کو جو نظر آرہا وہ کہہ رہا ہے لیکن مجھے ایک بات بتائیے گا آپ کو بھی سیرت کے کانفرنسیں جلسے پروگرام ماشاءاللہ قیام اللہ دروز محاضرات نئے سے نئے ٹیسٹ نئے سے نئے عالم علم کی دنیا میں رہتے اور بستے ہوئے زندگی گزر گئی میرے پیمبر علیہ السلام کے پاس جنہوں نے زندگی بدلنی تھی ان کے لیے ایک ملاقات بھی کافی ہوتی تھی کوئی دس سال پڑھنا آٹھ سال پڑھنا ضروری نہیں تو صرف ایک ملاقات آئیے ملاقات کریں اس صحابی سے کون آئی ہے میرے محبوب کے پاس بکرییاں چراتے ہوئے آگئے ہیں بکرییاں چھوڑ کے گاڑی چھوڑ کے آنا بڑا مشکل ہے لوگ جب ہمارے پاس آتے ہیں نا مہمان تو ہم کہتے ہیں رات رہ لیں انہوں نے کہنا ہوتا ہے یار اگر آج میرے آتے تیوے انہیں ملنا نہیں بڑا مشکل ہوتا ہے جانوروں کو چھوڑ کے آنا یہ جانوروں کو چھوڑ کے آیا اور لینے کے آیا کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نصیت دے دیں کوئی درس دے دیں اور جو بھی آتے تھے وہ اکثر سوال میں یہ بات ضرور ہوتی تھی کہ محبوب دلنی علی عمل ایسا عمل بتا دیں کہ میں کر کے وظیفہ کر کے جنت میں چلا جاؤں ہمارے ہاں تو وظیفہ ہوتا ہے نا اتنی دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیں جنت میں چلے جائیں گے آپ کا وظیفہ وظیفہ فارسی کا لفظ عربی کا لفظ موظف کور ہوتا ہے جو کام پہ ہو کام کرنے والا موظف ہے یہ تنخواہ دار ہے ذمہ داری پہ ہے ڈیوٹی پہ ہے چیر پہ بیٹھا ہے چیر پرسن ہے اس کی نگرانی میں یہ کام چل رہا ہے آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے درس دیں ایک ملاقات اور میرے محبوب نے کیا کہا لا تصبب ناحدہ کسی کو گالی نہیں دے لی بس گالی نہیں دے لی سر جی یہ پڑی ہے سیرت یہ پڑی ہے تیری میری پوری زندگی یہ پڑی ہے روایت آئیں ذرا اپنا جائزہ لیں ہم کہاں کھڑیں آپ کی جتنی عمر ہے آپ نے کم از کم ہر سال میں ایک سیرت کانفرنس تو سنی ہوگی اور شاید ہماری کوئی رات کھالی نہیں جب کوئی نہ کوئی سیرت کانفرنس نہیں ہو رہی سب کو اچھا لگتا ہے میرے محبوب کا چیرہ بھی مورا بھی نات بھی سر کے بال بھی ذلفیں بھی آنکھیں بھی پلکیں بھی آپ کا جو ہے وہ چیرہ گال ایک ایک عزو سب سے پیارا اور میتھا لگتا ہے میرے مدنی محبوب علیہ السلام کا لیکن سوال وہی پہ کھڑا ہے جہاں کل تھا وہی پہ آج ہے ذرا تیاروں کے جواب دیجئے گا اس بندے کے حالات زندگی میں یہ جملہ لکھا ہے یہ جملہ لکھا ہے واللہی مجھے اللہ کی قسم میں نے جب سے محبوب سے سنا ہے اور میرے کانوں میں آواز پڑھی ہے کہ کسی کو گالی نہیں دینی میں نے انسان تو در کنار کسی حیوان کو بھی گالی نہیں دی یہ کہنا آسان نہیں ہے اب ماشاءاللہ یکتہ مارکیٹ میں ہیں اللہ وعدہ اللہ شریف کو مانتے ہیں جام سلفیہ کی دیواروں کے سائے میں بیٹھے ہیں چاروں طرف علم ہی علم ہے اور ماشاءاللہ بڑے بڑے تقوی اللہ حرب العزت نے اس کے میار کو قائم کرنے والے لوگ بنائے ہیں اس بھری مجلس میں کوئی ایک بندہ مل سکتا ہے جو کہے کہ میں نے زندگی میں کبھی گالی نہیں روایت تو آپ نے بھی سنی ہے میں نے بھی سنی ہے بچپن سے پڑی ہے جوان ہو گئے جوانی سے سنی ڈھل گئی بڑاپے میں چلے گئے ایک فرد مل سکتا ہے میں سن دو ہزار سے یہ سوال لے کے گھوم رہا ہوں کہ کہیں کسی علاقے میں ایک بندہ ایسا مل جائے جو پنجاب بجنی کہیں دے پیہے کتے ذرا ہاتھ رکھ کہ کہ میں واقعی گال نہیں کڑی سیرت سنتے ہیں قرآن سنتے ہیں قیام ہوتا ہے رکوع ہوتے ہیں سجدے ہوتے ہیں ترلے ڈلتے ہیں کنوت وطر ہوتی ہے کنوت نازلہ ہوتی ربنا ربنا استغفر اللہ لا حول ولا قوة اللہ سب چل رہا ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ سارا گلے کی ہت تلق نیچے نہیں اتر پا رہا اترا ہوتا تو آج تیرے میری سوسیٹی میں گالی نہ ہوتی تیرے میرے وقت کے حکمران کا لب و لہجہ گالیوں والا نہ 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 وَيْلُ لِكُلِّ لِهُمَزَةِ لُمَزَةِ یہ صورت یاد بھی ہے پتہ ہے آنکھ کا اشارہ ہو یا زبان سے ہو کسی کو یہ تانے دینے والا انسان پکا جہنمی ہے جانتے ہوئے بھی گالی گلوچ کا کلچر آج تیرے میرے گھر میں بھی چل رہا ہے عالم علم رکھتے ہوئے بھی گالی دیکھے دین سمجھانا ضروری سمجھتا تو پھر سیرت کہاں سے ملے مزہ کہاں سے آئے استقام کہاں سے آئے جی میں اب بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کیمرہ موجود ہے کوئی ساتھی اگر ہاتھ دکھانا چاہے جس نے کبھی گالی نہیں نکالی تو میں پوری دنیا میں جہاں جہاں تک انشاءاللہ ممکن ہوا اس بھائی کا تذکرہ کروں گا لیکن آپ اللہ کے گھر میں باوضو ہو کے بیٹھے ہیں جی دوسری مثال دین وہی ہے جناب دیئے کا کام ہے جلنا ہوا کا کام ہے چلنا وہ اپنا کام کرتی ہے میں اپنا کام کرتا ہوں حالات جتنے مرضی خراب ہوں سونا مٹی میں رہ کے مٹی نہیں ہو جاتا میں نے بچوں کو روکا بیٹا باہر گلی میں نجایا کر رہے کہنے لگے پاپا کیوں سب جاتے بیٹا وہاں گالی گلوچ اس طرح کا کلچر ہے سسٹر آئی اس کے بچوں کو دیکھا وہ بتاتے ہم تو گلی میں رہتے دائیں بھائیں گھومتے کشتیاں کرتے لڑتے تو بچوں نے اپنی پھوپوں سے پوچھا ہمیں تو بابا بہر نہیں جانے دیتے تو آپ کیون لگی پوتے جیدہ معاشرہ ہے جیتے کسو اندے چار مار کے نہ ہونگے لڑن گے نہیں ہم نے تو یہ سوچ لیا جیسے لوگ ہیں ویسے ہو جاؤ لاری اٹے کی زبان بولتے ویسے بولو ایک گالی دے آگے پھکڑ تولو تو مسئلے حل نہیں ہونے شکوے رہنے ہیں شکایت رہنے ہیں دوسروں کو دیکھنا ہے معاشرے کو برا کہنا ہے قرآن کا کام ہدایت دینا ہے اور سیرت کا کام روشنی دینا ہے یہ آئیڈیل ہے یہ نمونہ ہے لیکن میں کیا کروں اگر کوئی روشنی لینا ہی نہیں چاہتا ہم سندھ میں گئے تھر میں تھے لائٹ چلی گئی عشاء کے لئے غضو کرنا تھا واش روم میں لینے لگی لیکن اتفاق کی بات جو باہر نکلتا وہ بھیگا ہوا نکلتا کپڑے چھٹے چھٹے برا حال تو میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے کہنے لگے لائٹ نہیں اندر اندھیر آئے میں نے کہا آپ کے موبائل نہیں ہوتے وہ تو ہوتے ہیں میں نے کہا ان میں ٹارچ نہیں ہوتا کہتے وہ تو وہ بھی ہے اس کو چلانا کب ہے وہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے قرآن بھی ہے سنت بھی ہے سیرت بھی ہے کتابیں بھی ہیں احادیث بھی ہیں علم بھی ہے سارا کچھ ہے لیکن بس وہ ذین میں نہیں آیا آئیے دوسری مثال لیں ایک شخص آتا ہے کہتا ہے محبوب مجھے کوئی وسیعت کر دیں نصیعت کر دیں کوئی درس دے دیں اور آپ نے جو درس دیا تھا وہ صرف اتنا تھا لا تغذب غصہ نہیں کر غصہ اس بندے نے تین دفعہ دھور آیا اس وآل محبوب دوروں آیا پہنڑا کڑ کے آیا کوئی تھوڑا جہور فیض دے دو کوئی نمی گال دس دو اور آپ تینوں دفعہ کہہ رہے ہیں غصہ نہیں کرنے اس بندے کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ پھر اس بندے کو کبھی غصے میں نہیں دیکھا گیا لو پاجی یہ حدیث میں جیدو پہلی دفعہ جامع سلفیہ چاہئے پہلے سال ہی سنی سنی تو بدعمل سا بندہ ہوں تو اڈے چو ماشاءاللہ نیک لوگ یکتہ مارکیٹ بیٹھے سال اشرافی موجود ایک بندہ دے سکتے اکھنال جیڑک گرنٹین الحک چنگی طرح تھاپی مار کے کوئے لیپ اتر میں زندگی جگوسہ نہیں کی سا گئی پھر کسور سیرت کا نہیں کسور اندر کا ہے ہم چاہتے ہی نہیں پتہ ہے کہ غصہ ہو تو لیٹ جاؤ اندر ہو تو باہر چلے جاؤ باہر والوں پہ غصہ ہے تو اندر آجاؤ سانو ماشاء اللہ ایک آپ غصہ چڑے آنڈ 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 لا تغزب غصہ نہیں کرنا یہ سوال میں نے ایک دفع ڈس کے بھی پوچھ لمبا چوڑا تھا پیچھے ایک نوجوان بیٹھا بونے ہاتھ چکلے کنے سارے کیمرے آلے سی میں کہا کیمرہ مارو دیتے اٹھے کیمرہ مارن تمیہ کیمرہ صرف وہ مارے جنہیں خود قدی غصہ نہیں گئی وہ بھی بیگ ہے میں پا جی نے پوچھ کہ واقعی تو غصہ دے تو میں سپیشل تینوں مل اڑا کسے دے داد بھی داؤں گلے بھی لگوں کوئی چلو تیری وجہ تو میرا بھی گسا کٹ جائے مثال بھی مل گئی بات بھی چلے گی تذکرے بھی ہوں گے پکی گال لے کدھی گسا نہیں کی تا میں سیتے بیٹھا وزو کر ہوں لیڈی کوئندہ جی فیرت نا کرن علی گال میرے بھائی حسن اخلاق یہ نہیں کہ طلبہ میں حسس کے بولے اساتذہ کی مجلسوں میں میٹ کو میں حسس کے بولے اہل علم میں بیٹھے تو بڑا معدب ہو کے بیٹھے اصل عدب اور اخلاق کا تقاضہ یہ ہے کہ اپنی اہلیہ کے ساتھ کیسے بولتا ہے نہیں جی جناب دیسری مثال لے آیا تھا نوجوان ہے من مچل رہا ہے آنکھیں سرخ ہیں جوانی جو ہے وہ پورے جسم سے چھلک رہی ہے پتہ ہے یہاں مدینہ میں حد لگتی ہے جورت اتنی ہے کہ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ زنا کی اجازت لینے آگیا سیرت ہے نا ہندہ آئیدہ مولوی انہی جورت کی تھی میرے سامنے اے دیتے لاؤ نا چال کے شاب ہاد لاؤ نہیں آپ نے ایسے نہیں میں کسی وجہ سے اس کو دوسرے سیاک میں بیان کرتا ہوں روایت کے اندر یہ لفظ نہیں ہے میرے محبوب کا طریقہ یہ تھا جیسے وہ نہیں ابن امی مکتوم ہے میرا کوئی قائد بھی نہیں انگلی پکڑنے والا بھی نہیں رہیش بھی بڑی دور ہے تو کیا میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں جواب کیا آیا تھا میرے محبوب نے کہا جی یار کتنی خوشی ہوئی ہوگی بندہ چھٹی لینے جائے اور چھٹی مل جائے باس کو کہے سر میں یہ کہے کہ ٹھیک ہے تو گھر بیٹھ کے اپنے کمپیوٹر پہ لیپ ٹاپ پہ وہی پہ کام کر لیا کر آنے کی ضرورت نہیں نبی نہ ہے قائد کوئی نہیں لانے والا کوئی نہیں مدینہ کا رستہ بچھو بھی ہیں اور اجازت مل رہی ہے کہ جاؤ پڑھ لو کتنی خوشی ہوئی ہوگی سیم میرے ساتھ ایسے ہوا ایک دن مسجد میں ایک آدمی آیا کہنے لگا پا جی مسئلہ ہے تو میں کار پڑھ لیا کر پڑھو پڑھو موجہ کرو کہندہ تیرے بچے جیون مولوی پوچھے آو ٹھا کر گالپ آگیا تو پہلہ بندہ جنہیں کیا جا پڑھ لکا خوشی منائی آو گیڑتے گیا میں واج ماری میں کیا رہی میں کہہ سننے ازان ہوں دی کہندہ جی ہوں دی فتوہ جی رسول اللہ فلا ایزان ابن ام مکتوم جب جانے لگے میرے مرشد نے بھلا کہ کہ یار وہ ازان کی آواز آتی ہے جی حضور وہ تو آتی ہے کہ فلا ایزان پھر میں اپنا فتوہ واپس لیتا ہوں پھر فیصلہ رب کا یہ ہے کہ پڑھنی پڑھے گی مسجد میں آنا پڑے گا جاؤ اس کے بعد نبی ابن ام مکتوم کی کوئی ایک نماز ایسی دکھا دو جو گھر میں ایتھو لے کے اتھے تک اتھو لے کے اتھے تلق ایک بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں واقعی کدھی کوئی نمائی کر نہیں پڑی ایتھ بڑا سوکھا سی لیکن ہم یہاں بھی خان وہ آیا اور کہنے لگا حضور من مچ لرائے زنا کی اجازت لینی یا لینی بھی آپ سے ہے مجھے یوں لگتا ہے باقی واقعے کو دیکھ کہ میرے نبی بڑے حکیم الامت کھٹی کہ جائی موج کر اٹھ کے جان لگا کہ گل سنی چلے پکی گل جی گل دا ادھا کیس کار تیرا ویل آئی ادھر پیج چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے آگ لگتی ہے تو پتے بھی ہوا دیتے ہیں چیخ نکلی اس نے جوان کی اور کہنے لگا کیفہ دالی کا یا رسول اللہ اللہ کے رسول کسی کو میرے گھر بھیجوگے کہا تو جس کے گھر جا رہا ہے وہ کسی کی ماں بہن بیٹی اور عزت نہیں ہے بلائی میرے محبوب نے سینے پہ ہاتھ رکھا اور دعا کری اللہ اس کے سینے میں لگی آگ کو ٹھنڈا کر دے اللہ اس کی شرم گا کی اٹھان جو ہے اس کو روک کے اس کو عزت اور روح دے دے پوری زندگی پھر یہ بندہ نظر اٹھا کے چلتے ہوئے دکھا نہیں گیا لو پاجی دو چار سال ممی آج یہ بات کر دی نی آدراباد رحمت آباد آغازی آباد آج 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 یہ سارے نبی کا کلمہ پڑھنے والے نہیں یہ سارے یہاں جوان نہیں رہتے کوئی گلی کوئی چوک کوئی چوراہ کوئی بائیک کوئی سکول کوئی کالج کوئی محمد رسول سلم کا کلمہ پڑھنے والا سیرت کو سننے والا باہیا کباری لڑکی سے بھی بڑھ کے شرم والے حیاء والے میرے محبوب تھے لیکن پڑھ کے اوپر سے اڑا دیا وہ وہ ہوں گے میں تو اور ہوں میرا چونکہ شو بھئی ہے ماشاءاللہ جدو کالج تک آن دے پیچھے جہے تو باجی تھے آپ پی پہن بیٹھی ہوئے ایڈا شریف منڈا میں نہیں زندگی چھوے پامے ایمفل چھوے پامے پی ایچ ڈی دا ڈاکٹر بڑھ گیا ہوئے پیچھے چھوٹی پہن یا بٹی پہن بیٹھی ہوئے بڑے چکے چکے یہ بازوی بڑے بتا رہے ہوتے ہیں بڑا میٹھا میٹھا ہوا با حیاء شرمی اللہ سا اور ماشاءاللہ جب گیٹ پہ باجی اتر اندر چلی گئی اس کے بائیک بھمانے کا سٹائل دیکھئے وہیں پہ ماشاءاللہ اور ریسیں دیکھئے اور پھر کسی بائیک کے پیچھے لگا کے ٹینکی پہ دو بیٹے ہیں پیچھے بابا بیٹھے اس کے پیچھے ایک کھڑا ہے ایک ماں کی اس سائیڈ پہ ہے ساری سڑک خالی ہے موٹر سیکل پھر اگر لگتا چون لگاؤ کون ہے یہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا یہ نوجوان ہے جب تک گھر چھوڑ کے نہیں آئے ڈیوٹی پوری نہیں ہوتی یہ دو رنگی یہ دو چہرے یہ دو رویہ یہ دو انداز اپنے ہیں تو عزت اور حیاء اور دوسرے ہیں تو پھر وہ اسی کام کے لیے بنے ہیں تیرے میرے پیمبر نے سیرت میں یہ مدینہ نہیں دیا یہ ہی کمیہ ہیں ہمارے اندر اور تو کوئی کمی نہیں ہم بہت اچھے ہیں بڑے نیک ہیں سارے سالم متقی بہت نیکی کے قریب لیکن پرابلم یہ ہے کہ راضی رہے رحمان بھی خوش رہے شیطان بھی قیام بھی کر لیا ادھر بھی آ لیا ادھر بھی چلے گا کچھ پی بھی لیا کچھ کھا بھی لیا کچھ لگا بھی کا اپنے ٹاور سے سگنل سے رابطہ چوبیس گھنٹے نہ رہے ایک دن سروس صرف جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہوتی ہے کیا نتیجہ نکلتا ہے کتنی پریشانی اللہ سے ڈسکنیکٹ ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا کتنا عرصہ گزر گیا بچوں کو کنوت تک بھول گئی آخری صورتیں یاد نہ رہی کلمیں بھول گئے کلمیں بھول گئے میں نے اپنے بچوں کو چھے کلمیں یاد کروائے سارے مول بھی کہیں دے رسول اللہ میں نے کہا بیٹا پڑھیں کیونکہ جس نے آپ سے پوچھنا ہے اسے نہیں پتا اس استاذ کو چھے ہی سنائیں گے تو پھر نمبر ملنے قرآن مجید کی عیتیں چھے ہزار دو سو چھتیسی ہمارے پاس لیکن جواب میں چھے ہزار چھے سٹیسی میں لکھو گے تو جواب غلط ہی مانا جائے گا ایک سو سیٹی ہے لگی ہوئی ہے جس کے چال کے اوپر مکھی پہ مکھی مارے جا رہی ہے لیکن کیا مجال جو چھوڑی تحقیق کر کے توحید کی طرف سنت کی طرف اللہ کی طرف رسول کی طرف حقیقت کی طرف شریعت کی طرف جو کسی نے بولا بول دیا اس مثال کے ساتھ یا سلام رمضان شروع ہوتا ہے جیسے بڑی عید آتی ہے تو ایک کانگو ویرس آ جاتا ہے قربانی کے جانور کوئی نہ لے اسی طرح جب رمضان آتا ہے تو یہ ماشاءاللہ سلسلے شروع ہو جاتے ہیں جی رسول سلم نے پوری زندگی تراوی پڑی نہیں بلے بلے کیا آپ نے پڑی نہیں تو پھر فائدہ کیا ہے ایسی چلانے کا بجلیاں چلانے کا لوگوں کو اکٹھا کرنے کا اتنے سارے خرچے اٹھانے کا آپ نے پڑی نہیں اچھا جی ہڈ حرام تے حجتہ دھیر تیرے میرے محبوب نے پوری لائف قیام اللہ سوائے مزدلفہ کی رات کبھی چھوڑا ہی نہیں یہ تجھے علم نہیں یہ صیرت نہیں ملتی پوری زندگی ایک رات بھی سوائے مزدلفہ کے میرے محبوب نے قیام اللہ نہیں چھوڑا اچھا جی پھر کیا ہوا ہم نے ایک سترہ پڑے اور چلتے بنے میرے محبوب نے زندگی میں ایک دفعہ بھی عشاء کی سترہ رکھتے نہیں پڑی چار پڑی ہیں مسجد میں پرز دو پڑی ہیں سنت گھر جا کے کیونکہ افضل ہے سنت گھر میں پڑھ کتنی ہو گئیں چھے گیارہ پڑی ہیں قیام اللہ میں ریسٹ کر کے آرام کر کتنی ہوگی گیارہ اور چھے یہ تھی سترہ بل آجائے بجلی کا تو دو قسطیں کروا لیتا ہے تین کروا کے خوشی اور جب رب جو ہے وہ دین اور قیام اللہ اور رات کی نماز عشاء کی نماز قسطوں میں کر کے دے پھر اسے جو اچھی نہیں لگتی اور کہتا جی آپ نے پڑی نہیں محمد رسول نے کبھی چھوڑی گیارہ مہینے رات کے آخری حصے میں رمضان کے اندر آکے عشاء کے بعد عوائل میں عوائل میں پڑی تو تئیس کو با جماعت میرے محبوب نے اکیلے گھروں میں بھی پڑی مسجد میں بھی جماعت بھی کروائی اور ایک تہائی رات پچیس کو آدھی رات ستائیس کو پوری رات یہ بھی سیرت اور پھر اگلی راتوں میں چھوڑا صحاب بھی اکٹھے ہو گئے آپ نے سنا پڑا ہوا ہے محبوب نے ان کو روکا نہیں کہ جاؤ گھروں میں آرام کرو یہ نماز بھائی نہیں بس میں ویسے پڑ بیٹھا تھا میں تو دیکھ رہا تھا کہا نہیں جماعت ہو رہی ہے وہ اپنے طور پہ کروار رہے ہیں محبوب خوش ہو رہے ہیں آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں خدشہ صرف یہ ظاہر کیا کہ کہ یہ نماز فرض نہ کر دے جب یہ وہی رک گئی تو یہ خدشہ بھی ختم اب ہر رات میں میرے محبوب کا قیام عملی طور پہ وہ بھی ثابت گھر میں بھی ثابت مسجد میں بھی ثابت جماعت بھی ثابت اور ساری چیزیں ایک سائیڈ پہ رکھ دو کہاں گئی یہ روایت من کاما رمضان ایمان وحت ساب غفر لہو ما تقدم من زم اصول جماعت مسجد میں ہو رہی ہے تو یہ آپ نے اتنا بڑی فضیلت کی بیان کر دی کہ جو قیام اللیل کرے گا رات کا قیام کرے گا رمضان کا قیام کرے گا ماضی میں اگر کوئی عمل ہے یا نہیں آجائے قیام کرے گناہ پہ گناہ ہیں اللہ سارے پچھلے گناہ معافی نہیں کرے گا سورہ فرقان کے مطابق وہ سارے کھوٹے سکھ کے گناہ لے جرم لے زنا لے جرم مرضی لے لے توبہ کی ہے امن کے ساتھ ایمان لائیا ہے اور عمل صالح کیا ہے اللہ تیرے جتنے گناہ ہیں ان کو نیکیوں میں بھی بدل دے گا یہ فضیلت قیام اللہ اللہ اب کس نے کروایا محمد رسول صلی اللہ حکم دیا تو جب تعارض آجائے فعل اور قول میں تو یہ نکتہ یاد رکھئے گا فعل رسول صلی اللہ ہمارے لئے آرڈر ہمارے لئے اب ہمیں آرڈر کیا ہے پڑھنی قیام کرنا ہے تو یہ میرے پیمبر کی صیرت ہے صحابہ کی جماعت بھی آپ علیہ صلی اللہ وآلہ قولی طور پہ اس کا عجر اور سواب اور ادراک بھی من کام لیلت القدر ایمان وحت صحاب ان غفر اللہ ما تقدم من زم بھی تو جب اس طرح صیرت کو لے کے چلیں گے تو پھر وہ مسجد آباد ہوں گی جیسے محمد رسول صلی اللہ کے دور میں اور جیسے مدینہ طیبہ میں تھی وگر جان چھوڑانے کے لئے تو دنیا پہلے ہی بڑا آسان سا دین گھونڈ رہی تھی کہ اپنے کام میں بھی رہو اور نماز بھی ہو جائے ازان بھی نہ دینی پڑے ایسی نمازیں پرویزی انہیں پہلے بھی دی تھی لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ دین نے قائم رہنا ہے ہم اگر نہیں کر پائیں گے تو کوئی اور آئے گا آج سے اس ملاقات کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی اور میری انفرادی ذمہ داری ہے کہ سیرت کے جتنے پہلو ہیں ان کو پڑھیں ہمیں تو پہلے نمبر پہ سیرت کا پتہ ہی ہمارے گھر میں شاید کتاب ہی کتاب ہوتا کبھی کھول ہی نہیں ہمارے بیڈروم کی سائیڈ ٹیبل میں سیرت کی کتاب ترجمہ کا قرآن اور یہ ساری چیزیں ساتھ ہونی چاہیے ایک ورک لے کے زندگی کا کبھی اس کو پڑھیں اور جو فوت شدہ ورک ہیں ان کو ذرا نکال جسے لے گئی ہے ابھی ہوا وہ ورک تھا دل کی کتاب کا کہیں آنسوں سے لکھا ہوا کہیں آنسوں سے مٹا ہوا اپنی لائف کو رینیو کریں اور اس کے اندر جو ہے وہ دوبارہ سے اچھی نیت کے ساتھ انٹری لیں انشاءاللہ انشاءاللہ ملک بھی مستحقم ہوگا حالات بھی مستحقم ہوں گے اپنی غلطی کا اقرار کریں جس سے شریعت نے روکا ہے سیرت نے روکا ہے اس کو چھوڑیں اور جو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کریں انشاءاللہ فرشتوں سے افضل ہیں ہمیں لیکن اس میں تھوڑی محنت پڑتی ہے اور محنت ہم سے ہوتی نہیں اللہ عمل کی توفیق دے اکول لہذا وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمين